اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا قسید یہی میرا تعرف ہے یہی میرا تعرف ہے گدائے مصفح ہوگے یہی میرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الاعمال اول عمل الصلاة لوقتہ وبر الوالدین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم و محترم سامین کرام آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے محترم سامین کرام آج آپ تمام حضرات نے جس حدیث پاک کو سمات کیا اس کا مفہوم کیا ہے ہمارے لئے زندگی میں یہ ضروری ہے رسول کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین کام سب سے بہترین عمل ہمارے لئے یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا بہترین کام کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی فرما برداری میں زندگی گزارے آج یہ دو آمال سے مسلمان بڑے دور نظر آتے ہیں محترم سامین اکرام ایک تو مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں پھر قرآن پاک کا بھی آپ نے اس سے قبل حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی تھی نماز کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سمات کیا تھا اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قبردار کہ تم نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث پاک کے حوالے سے بھی آپ نے سمات کیا کہ یہ حدیث متواتی رہے قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے محترم سامین اکرام ایک تو وقت پر نماز ادا کرنا مسلمان پابندی کے ساتھ اس سے بڑا دور نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم آج زوال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا اللہ تعالی نے ہمارے لئے دنیا والوں کے سامنے سر جھکانا مجبوری بنا دیا ہے محترم سامین اکرام اگر ہم نے خدا کی بارگاہ میں سر جھکایا تو پھر یاد رکھے اللہ تعالی ہمارے سر کو کسی غیر کے پاس جھکنے سے محفوظ رکھے گا پھر اس کے علاوہ محترم سامین اکرام کے والدین کی نافرمانی اگر ہم نے زندگی میں کی تو پھر یاد رکھے ہم حادثات کا پریشانیوں کا بلاؤں کا مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اسی لئے اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک پھر ہم آج اپنی زندگی میں یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھی بات نہیں کرتا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا تو اسی لئے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اپنے آپ کا جائزہ لے ہم اپنے گریوانوں میں جھانک کر دیکھیں ہمارا جو سلوک ہے والدین کے حوالے سے کیا ہمارا سلوک رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں کہ اگر ہمارا سلوک اپنے ماباپ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو پھر دنیا ہماری فرما برداری نہیں کر سکتی آپ کے لئے یہ ضروری ہے ہم سب کے لئے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے ہر فرمان کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں اگر ہم نے رسول کائنات علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر یاد رکھے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی محترم سامین اکرام 63 سالہ زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے ہم اگر دیکھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں ہماری زندگی کا میار جینے کا ڈھنگ آج ہم دنیاوی طور پر یہود و نصارہ کے پیدا کردہ رسموں پر ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے اگر ہم نے یہود و نصارہ کے رسموں کے مطابق زندگی کو اپنی ڈھال لیا تو پھر یاد رکھیں آپ حکومتوں کے ذریعے دبائے جائیں گے آپ کو تکلیفوں کا سامنا ہوگا کیونکہ آپ نے اس فرمان کو انکار کر دیا جو ساری کائنات کا رب ہے پھر اس نبی کے فرمان کو آپ نے اپنے پاس اپنی زندگی میں بڑی لاپروائی کوہتائی بڑتی ان کے فرمان میں جس کے چہرے سے خود بزاتے خود رب زلجلال نے محبت فرمائی ہے تو ہمارے لئے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو فرما برداری اللہ تعالی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے اور رسول پاک علیہ السلام نے جس کی فرما برداری کے مطالب حکم دیا ہے ہم ان کی تابداری میں اگر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے میں دعا کرتا ہوں آخر میں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا حق کے پیغام کو پوری عام کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی اس کے اوپر میرے مولا توفیق اتا فرما ہماری دعاوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خبول فرما آپ تمام حضرات سے گزارش ہے حدیث پاک کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کریں وما علینا اللہ البلا آتا جواب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و محلہ نام